السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ہمارے ہاں بن رہے ہیں لوکی چنے کی ڈال جس کی ریسپی ماما ہی بتائیں گے تو یہ ماما کیا کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ٹیماٹر گٹ کر رہی ہوں آج میں لوکی چنے کی ڈال بنا رہی ہوں بہت ایزی اور سمپل ریسپی ہے چنے کی ڈال کو میں نے وائل کر لیا ہے اپنے اندازے کے مطابق لے لیں کوئی وہ نہیں ہے ریشو اس میں میں نے آدھا پہنچنے کی ڈال لی ہے تو ڈال کو میں نے نمک اور ہلڈی ڈال کے وائل کر دیا ہے ایک کنی اس میں چھوڑ دیا ہے یعنی کہ بالکل زیادہ نہیں یہ ایک کنی ہے لیکن گلی ہوئی ہے یہ وائل ہو گیا ہے ٹیماٹر میں کٹ کر رہی ہوں پیاز میری لال ہو رہی ہے تقریباً دو میڈیم سائز کے ٹیماٹر ہیں اور دو ہی پیازیں ہیں اس کے علاوہ یہ دال سے بچا ہوا جو پانی ہوتا ہے بوائل والا اوپر سے پانی میں نہیں ڈالوں گی اگر ضرورت ہوگی تو یہ ڈلے گا لوکی بھی ایک پاؤ ہے اس کے علاوہ ہری مرچ ہے ہرا دھنیا ہے اور یہ سپائس ہے سپائس میں شامل ہے ہلڈی کٹی لال میچ زیرا پودر گرم مسالہ پسی لال میچ اور نمک تو ہم بناتے ہیں یہ پیاز جو ہے میڈیم سائز کی چھوٹی دو پیاز اتنی تو میں نے یہ پیاز میں دنیا ہے اور سکی لال میچیں سٹے کر دیا اب اس کی ادھر میں ڈالوں گی ڈیبل بھر کے ادرپ لاسر پیاز خون براون نہیں کریں میں نے healthy پیاز اس کے ادھر کھری ہمارے سارے سپائز یہ جیسی بھولے گا نا میں اس میں لوکی ڈال گئی اس میں لوکی ڈال گئی 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 آپ لوکی ڈال گئی دم پر رکھ دیں لوکی ڈال گئی معلوم بھولتی دیکھیں گے انشاءاللہ بہت اچھی بنے گی بہت ٹیسٹ ہے لوکی ہماری ڈان ہو چکی ہے اب ہم نے اس میں ڈال ڈال دی ہے تھوڑا سا اس کو میکس کریں گے لوکی ٹوٹنی نہیں چاہیے اس کو دیکھیں گے بولتے رہنے اس کو ہماری ڈم پہ رکھیں گے اور اوپر سے ہر آنسالہ ڈال کے ڈن کرتے ہیں دیکھیں یہ ہماری لوکی چھنے کی ڈال بلکل ریڈی ہے ماشاءاللہ سے اتنی زائے کے دور اچھی لگ رہی ہے بلکل گلی ہوئی ہے اس کی لوکی بھی بلکل گلی ہوئی ہے اور دال سادہ سا کھانا ہے اور بہت سیمپل ریسیپی ہے بہت اچھی یہ بنائیے گا ساتھ میں میں نے اس کے سالات بنائی ہے گھر کی چپاتی ہے پلیز لائک کریں شیئر کریں اور اچھے اچھے کمنٹ سیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ